اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حشر اور قیامت کے حوالے سے بات کر رہے تھے تو ہماری سابقا جو ویڈیو ہے اس میں ہم یہاں تک بات کی تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں قیامت جب قائم ہوگی سورپوں کا جائے گا تو اپنے روزہ انور سے باہر تشریف لائیں گے آپ کے دائیں ہاتھ میں حضرت صدیق اقبر رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ ہوگا اور بائیں ہاتھ میں حضرت فاروق عاظم رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ ہوگا اور پھر مکہ موازمہ اور مدینہ طیبہ کے مقابر میں جتنے مسلمان دفن ہیں سب کو آپ اپنے ہمراہ لے کر میدان حشر میں تشریف لے جائیں گے تو ناظرین گرامی اس حوالے سے ہم چند عقائد جو اہل سنت والجماعت بریلوی مسلک کے حوالے سے ہیں انہیں ہم بیان کرتے ہیں کہ قیامت بے شک قائم ہوگی اور اس کا انکار کرنے والا کافر ہے حشر صرف روح کا نہیں بلکہ روح و جسم دونوں کا ہے جو کہے صرف روحیں اٹھیں گی جسم زندہ نہ ہوں گے وہ بھی کافر ہے دنیا میں جو روح جس جسم کے ساتھ متعلق تھی اس روح کا حشر اسی جسم میں ہوگا یہ نہیں کہ کوئی نیا جسم پیدا کر کے اس کے راہ ساتھ روح متعلق کر دی جائے گی اسی طرح ناظرین جسم کے اجزاء اگرچہ مرنے کے بعد متفرق ہو گئے ہوں اور مختلف جانوروں کی غزہ ہو گئے ہوں مگر اللہ تعالی ان سب اجزاء کو جمع فرما کر پیامت کے دن اٹھائے گا پیامت کے دن لوگ اپنی اپنی قبروں سے ننگے بدن اور ننگے پاؤں اور نہ خط نہ شدہ اٹھیں گے کوئی پیدل کوئی سوار اور ان میں بعض تنہا سوار ہوں گے اور کسی سواری پر دو کسی پر تین کسی پر چار کسی پر دس ہوں گے کافر موں کے بل چلتا ہوا میدان حشر کو جائے گا کسی کو ملائکہ گھسیٹ کر لے جائیں گے کسی کو آگ جمع کرے گی یہ میدان حشر ملک شام کی زمین پر قائم ہوگا ناظرین زمین ایسی ہمبار ہوگی کہ اس کنارہ پر رائی کا دانہ گر جائے تو دوسرے کنارے سے دکھائی دے اور اس دن زمین تانبے کی ہوگی اور آفتاب ایک میل کے فاصلہ پر ہوگا یعنی سورج راوی حدیث نے فرمایا معلوم نہیں میل سے مراد سرما کی سلائی ہے یا میل مسافت اگر میل مسافت بھی ہو تو کیا بہت فاصلہ ہے کہ اب چار ہزار برس کی رہ کے فاصلہ پر ہے اور اس طرف آفتاب کی پیٹھ ہے پھر بھی جب سر کے مقابل آ جاتا ہے گھر سے نکلنا دشوار ہو جاتا ہے اس وقت کہ ایک میل کے فاصلہ پر ہوگا اور اس کا موں اس طرف کو ہوگا تپش اور گرمی کا کیا پوچھنا یعنی اس کا موں اس طرف کو ہوگا یعنی ہماری طرف اور اب مٹی کی زمین ہے مگر گرمیوں کی دھوپ میں زمین پر پاؤں نہیں رکھا جاتا اس وقت جب تانبے کی ہوگی اور آفتاب کا اتنا قرب ہوگا اس کی تپش کون بیان کر سکے اللہ پناہ میں رکھے بھیجے کھولتے ہوں گے یعنی دماغ کھولتے ہوں گے اور اس کسرت سے پسینہ نکلے گا کہ ستر گز زمین میں جذب ہو جائے گا پھر جو پسینہ زمین نہ پی سکے گی وہ اوپر جڑے گا کسی کے ٹخنوں تک ہوگا کسی کے گھٹنوں تک کسی کے کمر کمر کسی کے سینہ کسی کے گلے تک اور کافر کے تو موں تک چڑھ کر مثل لگام کے جکڑ جائے گا جس میں وہ ڈوکیاں کھائے گا اور اس گرمی کی حالت میں پیاس کی جو کیفیت ہوگی محتاج بیان نہیں زبانیں سوک کر کانٹا ہو جائیں گی بعضوں کی زبانیں مو سے باہر نکل آئیں گی دل ابل کر گلے کو آ جائیں گے ہر مبتلا بقدر گناہ تکلیف میں مبتلا کیا جائے گا جس نے چاندی سونے کی زکاة نہ دی ہوگی اس مال کو خوب گرم کر کے اس کی کروٹ اور پیشانی اور پیٹھ پر داغ کریں گے جس نے جانوروں کی زکاة نہ دی ہوگی اس کے جانور قیامت تک قیامت کے دن خوب تیار ہو کر آئیں گے اور اس شخص کو وہاں لٹائیں گے اور وہ جانور اپنے سینگوں سے مارتے اور پاؤں سے روندتے اس پر گزریں گے جب سب اسی طرح گزر جائیں گے پھر ادھر سے واپس آ کر یوں ہی اس پر گزریں گے اس طرح کرتے رہیں گے یہاں تک کہ لوگوں کا حساب ختم ہو وعلیٰ حاضر قیاس پھر باوجود ان مصیبتوں کے کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا بھائی سے بھائی بھاگے گا ماں باپ اولاد سے پیچھا چھڑائیں گے بی بی بچے الگ جان چھڑائیں گے ہر ایک اپنی اپنی مصیبت میں گرفتار کون کس کا مددگار ہوگا حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوگا اے آدم علیہ السلام دوزخیوں کی جماعت الگ کر ارز کریں گے کتنے کتنے میں سے کتنے ارشاد ہوگا ہر ہزار سے نو سو نینانوے یہ وہ وقت ہوگا کہ بچے مارے غم کے بڑے ہو جائیں گے حمل والی کا حمل فاقت ہو جائے گا لوگ ایسے دکھائی دیں گے کہ نشا میں ہیں حالانکہ نشا میں نہ ہوں گے ولیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے غرض کس کس مصیبت کا بیان کیا جائے ایک ہو دو ہو سو ہو ہزار ہو تو کوئی بیان بھی کریں ہزار ہا مسائب اور وہ بھی ایسے شدید کے الاماں اور یہ سب تکلیفیں دو چار گھنٹے دو چار دن دو چار ماہ کی نہیں بلکہ قیامت کا دن کے پچاس ہزار برس کا ایک دن ہوگا قریب آدھے کے گزر چکا ہے اور ابھی تک اہل محشر اسی حالت میں ہیں اب آپس میں مشورہ کریں گے کہ کوئی اپنا سفارشی ڈھونڈنا چاہیے کہ ہم کو ان مصیبتوں سے رہائی دلائے ابھی تک تو یہی نہیں پتا چلتا کہ آخر کدھر کو جانا ہے یہ بات مشورے سے قرار پائے گی کہ حضرت آدم علیہ السلام ہم سب کے باپ ہیں اللہ تعالی نے ان کو اپنے دست قدرت سے بنایا اور جنت میں رہنے کو جگہ دی اور مرتبہ نبوت سے سرفراز فرمایا ان کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیے وہ ہم کو اس مصیبت سے نجات دلائیں گے غرض افتہ و خیزہ کس کس مشکل سے ان کے پاس حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے اے آدم علیہ السلام آپ اب البشر ہیں اللہ عز و جل نے آپ کو اپنے دست قدرت سے بنایا اور اپنی چنی ہوئی روح آپ میں ڈالی اور ملائکہ سے آپ کو سجدہ کرائیا اور جنت میں آپ کو رکھا تمام چیزوں کے نام آپ کو سکھائے آپ کو سفی کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس حالت میں ہیں آپ ہماری شفاعت کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں اس سے نجات دے فرمائیں گے میرا یہ مرتبہ نہیں مجھے آپ اپنی جان کی فکر ہے آج رب عز و جل نے ایزا ایسا غضب فرمایا ہے کہ نہ پہلے کبھی ایسا غضب فرمایا نہ آئندہ فرمائے تم کسی اور کے پاس جاؤ لوگ عرض کریں گے آخر کس کے پاس ہم جائیں فرمائیں گے نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ کہ وہ پہلے رسول ہیں کہ زمین پر ہدایت کے لیے بھیجے گئے لوگ اسی حالت میں حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور ان کے فضائل بیان کر کے عرض کریں گے کہ آپ اپنے رب کے حضور ہماری شفاعت کیجئے کہ وہ ہمارا فیصلہ کر دے یہاں سے بھی وہی جواب ملے گا کہ میں اس لائق نہیں مجھے اپنی پڑی ہے تم کسی اور کے پاس جاؤ عرض کریں گے کہ آپ ہمیں کس کے پاس بھیجتے ہیں فرمائیں گے تم ابراہیم خلیلاللہ علیہ السلام کے پاس جاؤ کہ ان کو اللہ تعالی نے مرتبہ خلط سے سرفراز فرمایا ہے لوگ یہاں حاضر ہوں گے وہ بھی یہی جواب دیں گے کہ میں اس کے قابل نہیں مجھے اپنا اندیشہ ہے مختصر یہ کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدمت میں بھیجیں گے وہاں سے بھی وہی جواب ملے گا پھر موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے وہ بھی یہی فرمائیں گے کہ میرے کرنے کا یہ کام نہیں آج میرے رب نے وہ غضب فرمایا ہے کہ ایسا نہ کبھی فرمایا نہ فرمائے مجھے اپنی جان کا ڈر ہے تم کسی دوسرے کے پاس جاؤ لوگ عرض کریں گے آپ ہمیں کس کے پاس بھیجتے ہیں فرمائیں گے کہ تم ان کے حضور حاضر ہو جن کے ہاتھ پر فتحہ رکھی گئی جو آج بے خوف ہیں اور وہ تمام اولاد آدم کے سردار ہیں تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو وہ خاتم النبیین ہیں وہ آج تمہاری شفاعت فرمائیں گے انہی کے حضور حاضر ہو وہ یہاں تشریف فرما ہیں ناظرین اب لوگ پھرتے پھراتے ٹھوکریں کھاتے روتے چلاتے دہائی دیتے حاضر بارگاہ بے کس پناہ ہو کر وہ افضر ہیں ہم کس مصیبت میں ہیں اور کس حال کو پہنچے حضور بارگاہ خداوندی میں ہماری شفاعت فرمائیں اور ہم کو اس آفت سے نجات دلوائیں جواب میں ارشاد فرمائیں گے انا لہا میں اس کام کے لیے ہوں انا صاحبوکم میں ہی وہ ہوں جسے تم جگہ تم تمام جگہ ڈھونڈ آئے یہ فرما کر بارگاہ عزت میں حاضر ہوں گے اور سجدہ کریں گے ارشاد ہوگا یا محمد ارفا راسکا وقل تسم وصل تعتا وشفا تشفا یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھاؤ اور کہو تمہاری بات سنی جائے گی اور مانگو جو کچھ مانگو گے ملے گا اور شفاعت کرو تمہاری شفاعت مقبول ہے دوسری روایت میں ہے وَقُلْ تُتَع یعنی فرماو تمہاری اطاعت کی جائے پھر تو شفاعت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا یہاں تک کہ جس کے دل میں رائی کے دانا سے کم بھی ایمان ہوگا اس کے لیے بھی شفاعت فرما کر اسے جہنم سے نکالیں گے یہاں تک کہ جو سچے دل سے مسلمان ہوا اگرچہ اس کے پاس کوئی نیک عمل نہیں ہے اسے بھی دوزک سے نکالیں گے اب تمام انبیاء اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے اولیاء اکرام شہداء علماء حفاظ حجاج بلکہ ہر وہ شخص جس کو کوئی منصب دینی انعائت ہو اپنے اپنے متعلقین کی شفاعت کرے گا نابالگ بچے جو مر گئے ہیں اپنے ماں باپ کی شفاعت کریں گے یہاں تک کہ علماء کے پاس کچھ لوگ آ کر عرض کریں گے ہم نے آپ کے وضو کے لیے فلان وقت میں پانی بھر دیا تھا کوئی کہے گا کہ میں نے آپ کو استنجے کے لیے ڈھیلا دیا تھا علماء ان تک کی شفاعت کریں گے تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی اللہ عزب جل سے دعا گو ہیں کہ ہمارے اس گفتگو میں اگر کوئی کمی کو تاہی یا کوئی کسی طرح کی کوئی خامی ہو گئی ہے تو اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے ہمیں معاف فرمائے اور اپنی پاگولان بارگاہ میں قبول فرمائے ناظرین امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ اسے لائک کریں گے شیئر بھی کریں گے اور اپنی قیمتی رائے سے بھی آگاہ کریں گے ناظرین حیاتوں سے اتنے اگر اجازت دی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ بہت جلدہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھئے گا اللہ ہم سب سے راضی ہو فی امال اللہ موسیقا موسیقا موسیقا